بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے نائٹروجن سائیکل بٹے کس سے ریلیٹڈ ہے نائٹروجن سائیکل پریویس لیکچر میں ہم نے کون سا سائیکل دسکس کیا کچھ کہتا ہے نہیں بائی سائیکل دسکس کیا کاربن سائیکل بٹے کون سا سائیکل کاربن سائیکل اور اب کون سا دسکس کرنے ہم نے دیفینیشن لکھی تھی ہم نے کہا تھا کہ کاربن جو ہے وہ اور انوارمنٹ سے niinیٹروجن کون سا کاربن جاتی تھی کاربن ڈائیوکسائیڈ ہمارے کام جو کاربن آتی تھی یا پلانٹ کے کام جو آتی تھی وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ وہ کول وڈائمنڈ وہ گریفائیٹ والی کاربن کام جس میجر سورس تھا اٹموسفیر کے اندر وہ کون تھا فوٹو سائنسیس کے ذریعے ہم اس کو کنورٹ کرتے تھے اور اس کو ریسپیریشن کے ذریعے بیک کر دیتے تھے لیکن آج ہمارے پاس نائٹروجن کے بارے میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ کہانی ہے وہ کہتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نائٹروجن دیکھیں ہماری باڈی میں نائٹروجن کہاں ہے کس جگہ پر ہے ہماری باڈی کے کون کون سے ایسے کمپوننٹس ہیں جہاں جہاں پہ ہمارے پاس نائٹروجن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں بیٹے جو ساری کی ساری پروٹین ہے ہماری باڈی میں ساری کی ساری اور پروٹین ہمائنو ایسٹ سے بنتے ہیں ہمائنو ایسٹ کے فارمولے میں جب ہمائنو ورڈ بول رہے ہیں تو ہمائنو میں این ایس ٹو آتا ہے کیا آتا ہے تو نائٹروجن آگئی اس کا مطلب پروٹین بنانے میں کیا چاہیے ہماری باڈی کا سارے کا سارا گوشت ہے پروٹین ہے بنانے کے لیے کیا چاہیے نیوکلیک ایسیڈ کا نام سنا آپ نے کہا پڑھے آپ نے کتنے ٹائپ سو تھی ان کی دو دی این اے اور آر این اے رائیبو نیوکلیک ایسیڈ اور دی این اے کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی پولی نیوکلیوٹائیڈ ایک نیوکلیوٹائیڈ بنانے کے لیے تین کمپوننٹ نائٹروجنس بیس چاہیے ہوتی تھی تو وہ بھی نائٹروجن نیوکلیک ایسیڈ میں بھی کیا ہے تو نیوکلیک ایسیڈ تو ہماری باڈی کے ہر سیل میں ایوٹا ہے ٹریلینز اوپ دا سیلز ہیں ہماری باڈی میں اور ہر سیل کے نیوکلیوٹائیڈ کے اندر کیا ہے نیوکلیک ایسیڈ ہے کروموسوم کسی سے بنتے ہیں دی این اے اینڈ اس کا مطلب بیجر موسٹ آف دا کانٹین ہماری باڈی میں جو بنانے کس کے ذریعے بنانے نائٹروجن کے ذریعے بنانے اے پروٹین بنے گی باقی چیزیں بنے گی یہاں تک بات سمجھ آگئی اب وہ کہتا ہے جو ہم نے نون لیونگ سے لیونگ میں جو نائٹروجن لانی ہے وہ مائنلی نائٹروجن ہمارے انوائرمنٹ میں پڑھی ہوئی ہے ہمیں پاتا ہے نائٹروجن گیس جو ہے انٹو گیس ہمارے انوائرمنٹ میں کتنے پرسنٹ ہیں کچھ بکس کہتے ہیں سیونٹی ایٹ پرسنٹ کچھ کہتے ہیں نیتی ney پرسنٹ ہم دو رینج لکھ دیتے ہیں سیونٹی ایٹ تو سیونٹی نائن پرسنٹ ہمارے ایٹموسفیر کا جو حصہ ہے ہماری ہوا کے کارنٹیلوہیشن ہے اس میں نائٹروجن کتنی ہے اب یہ جو نائٹروجن ہے بٹا اس کو ہم انرٹ گیس کے طور پر بھی لیتے ہیں کیا گیس کہتے ہیں انرٹ کہتے ہیں بٹا یسی گیس جو دوسری چیزوں سے ری کرتی دوسری چیزوں سے ری کرتی دوسری ایلیمنٹ کے ساتھ ریکشن انرٹ ہے بالکل شریف ہے نوبل ہے کسی دوسرے سٹیبل ہے کسی دوسرے ایلیمنٹ سے ریاکٹ ہوا کے اندر اکسیجن بھی ہے ہوا کے اندر باقی گیسیز بھی ہیں یہ ان سے ریاکٹ بڑی شریف ہے اگر ہم نے اس کا ریاکشن کروانا ہو اگر اس کا ریاکشن تو بہت سپیشل کنڈیشن بہت زیادہ انرجی چاہیے ہمیں ہمیں اندھی فارم آف لائٹ دے دو لائٹ is a form of energy اندھی فارم آف ہیٹ دے دو ہیٹ is a form of energy sound waves دے 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 in the form of energy تو ہم نے کہا کہ نائٹروجن گیس جو ہے وہ کیسی گیس ہے لیکن جو ہمارے پاس زندہ جاندار ہیں یا جو پلانٹس ہیں جو کیا ہے پلانٹس دے کین یوز نائٹروجن only in the form of نائٹریٹس دے کین یوز نائٹروجن only in the form of نائٹریٹس بیٹے نائٹریٹس کا کیا فارمولہ ہوتا ہے این او تھری کے سارٹس ہوتے ہیں کس کے سارٹ ہوتے ہیں این او تھری کے ہاتھ ہوتے ہیں تو بیٹھے نائٹروجن گیس سے ہم کیا بنواتے ہیں پہلے نائٹروجن وہ کہتا ہے اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے which can use atmospheric نائٹروجن in the form of N2 directly یعنی نہ plants نہ animals کوئی جاندار ایسا نہیں ہے ہمارے ماحول میں جو نائٹروجن گیس کو as such استعمال کر لیں as such سوائے بیکٹیریا کے سوائے except bacteria except bacteria کے علاوہ اور وہ کون سے بیکٹیریا بیٹھے نائٹری فائنگ بیکٹیریا ان بیکٹیریا کا نام کیا ہے ان کا کام بھی کیا ہے اسی نائٹروجن کو استعمال کرنا ان بیکٹیریا کے علاوہ دنیا جہان کا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اس نائٹروجن کو as such استعمال کر لیں اچھا اب اگر ہمیں نائٹروجن چاہیے اگر ہم تو نہیں لے سکتے تو ہم نائٹروجن کہاں سے لیتے ہیں پلانٹ سے کسے لیتے ہیں پلانٹ سے تو پلانٹ کس فارم میں نائٹروجن لیں گے پلانٹ will use نائٹروجن in the form of نائٹریٹ پلانٹ will use نائٹروجن in the form of نائٹریٹ بٹ b نائٹروجن present in the atmosphere is present in the form of نائٹروجن مولیکیولر form میں Locacular جاس موجود ہے ہمارے پاس اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے یہ جو ہمارے پاس گیس ہے بڑھے ہمارے پاس اس نائٹروجن کو نائٹریٹس میں کنورڈ کرنا ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا نائٹروجن کو کس میں کنورڈ کرنا ہے ہمیں نائٹروجن سائیکل کے میجر بیٹے تین سٹیپ ہوتے ہیں کتنے سٹیپ ہوتے ہیں جس میں ہم پہلے سٹیپ میں بیٹے پڑھتے ہیں فارمیشن آف نائٹریٹس کیا پڑھتے ہیں فارمیشن آف نائٹریٹس ایسے تین ہوتے ہیں آپ کی بک میں چار ہیں دی نائٹریفیکیشن کا ہوتا ہے وہ ہم اس میں انکلوڈ نہیں کرتے لیکن آج ہم کر لے گے فورمیشن آف نائٹریٹس فورمیشن آف نائٹریٹس دوسرا سٹیپ ہمارے پاس جو ہے امونیفیکیشن اینڈ نائٹریفیکیشن امونیفیکیشن اینڈ نائٹریفیکیشن مکس بائی لنگور بننے ہیں اردو انگلیش ملا کے بولتے ہیں پہلے بھی ملا کے بولتے ہیں تو فورمیشن آف نائٹریٹس فرسٹ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ امونیفیکیشن یہ شارٹ کرسن بھی پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی نے بک کے اندر یہ پہلے سٹیپ کی بجائے ڈائریکٹ لکھا ہوتا ہے نائٹریفیکیشن کیا لکھا ہوتا ہے کہ ہم نائٹریٹس بنوانا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم کیا بنوانا چاہ رہے ہوتے ہیں تیسرا سٹیپ جو آپ کی بک میں تیسرا ہے ویسے دوسرا ہو ج complications کیا نام ہوتا ہے assimilation اور جو ویسے تیسرا سٹیپ ہے جو آپ کی بک میں چوتھا ہے that is denitریفیکیشن that is denitingers فیکیشن چاروں سٹیپس کو دیکھتے ہیں فرسٹ بانیز فارمیشن آف نائٹریٹس نائٹریٹس بنانے اب نائٹریٹس بنانے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹماؤسفیر کے اندر اکسیجن بھی ہے ایٹموسفیر میں نائٹروجن کو کہتے ہیں نا اکسیجن کے ساتھ مل جاؤ تو کیا مل جائے گی وہ تو مل جائے گی آپ کے کہنے سے مل جائے گی نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی کیونکہ وہ تو سٹیبل ہے انڈرٹ ہے اس نے کوئی اکسیجن سے ریاکشن لیکن ہم کروائیں گے ہم کیسے بائی سپیشل کنڈیشنز کیسے سپیشل کنڈیشن دے گے وہ تین طریقے ہیں بٹا پہلا طریقہ ہے ان بیکٹیریا کی منت کر لیں پیار آپ کے پاس تو ایبیلیٹی ہے کہ آپ تو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹریٹ میں کنورٹ کرنے کی صراحیت دیس کا ن llamاء بائیولوجیکل نائٹروجن فکسیشن دیس کا ن llam cancelled بائیولوجیکل کیوں لکھا کیونکہ بیکٹیریا استعمال ہو رہے ہیں زندہ جاندہ استعمال ہو رہے ہیں بائیولوجیکل نائٹروجن فک سیشن نائٹروجن فک سیشن ہم نے ہوا کی نائٹروجن کو فکس کر دیا کس نے کیا؟ بیکٹیریا نے کس نے کیا؟ میکٹیریا نے ایک عمل ہو گیا ان کے پاس ڈیفرنٹ انزائنز ہوتے ہیں اس کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں دوسرا پروسس بیٹے ایٹموسفیرک نائٹروجن فکسیشن کیا ہے؟ ایٹموسفیرک نائٹروجن فکسیشن ایٹموسفیرک نائٹروجن فکسیشن میں کیا ہے؟ ہمارے محول میں ہمارے ایٹموسفیر میں ہم نائٹروجن کو فکس کریں گے کہتا ہے جب لائٹننگ یا تھندر سٹرانگز یعنی جب بادل گرجتے ہیں بجلی چمکتی ہے تو ایک ہائی انرجی جو ہے نا وہ لائٹ کی ریڈیشن زمین تک پہنچتی ہیں بہت ہائی انرجی کی ریڈیشن ہوتی ہیں تو وہ انرجی جب ان ہوا میں سے گزرتی ہے تو ہوا میں نائٹروجن اور تو وہ انرجی کس مولیکیول کے کام آ جاتی ہے؟ نائٹروجن کے کام آ جاتی ہے اور تو یہ دونوں آپس میں کیا کر جاتی ہیں؟ جب یہ رییکٹ کرتی ہیں بیٹا نائٹروجن ڈائ اکسائیڈ نائٹروجن کا اکسائیڈ بن جاتی ہیں کیا بن جاتی ہیں؟ تو نائٹروجن کا جو اکسائیڈ ہے ن2 ہے یا نو3 ہے جب تھوٹی در بعد بارش آتی ہے تو یہ نائٹریک ایسڈ بن کے بٹیں ایچ اینو3 ایسیڈ رین کی فارم میں ایسیڈ بن کے کہاں آ جاتی ہے؟ زمین میں جب یہ نائٹریک ایسڈ زمین میں آتا ہے تو زمین میں بہت سے ہمارے پاس میٹل سارٹس ہوتے ہیں سوڈیوم سالگیہ ایکٹھ کیا تو سوڈیوم س پر سے کیا اس سے کیا تو ک desen 혼g لاسکی س JO execute back سے ری支持 ایکٹھ کرتے تاں۔ تو یہ اس میٹل کا نائٹریٹ بنا دیتا ہے۔ سوڈیوم سالگیہ ایکٹ کیا تو سوڈیام کا نائٹریٹ پوٹاچیوم سے کیا تو امونیما ایٹریٹ پیوٹ ہے تو جس ای بھی سالپک ریphereیٹ کرے گا اس کا کیا بن جا گا نائٹریٹ قوم باحور 10 service دوسرا سٹ اپ کیا تھا ہمارے پاس دوسرا طریقہ تالی چلیوی ripple سکتے ہیں نائٹریٹس بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں تیسرا سٹیپ بے ہمارے پاس کیا ہے دیٹیز انڈسٹریل نائٹروجن فکسیشن کیا ہے وہ کہتا ہے انڈسٹری میں ہم جان بوچ کے نائٹریٹس گیس کو ہائیڈروجن گیس کے ساتھ ملاتے ہیں اور فرنس بھٹھی میں سے گزارتے ہیں اس کو ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں پہ جس کے نتیجے میں ہماری نائٹریٹس اور ہائیڈروجن ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر جاتی ہیں جب نائٹروجن اور ہائیڈروجن ریاکٹ کرتی ہیں تو دے فارم امونیاں دے فارم امونیاں وہ ہمارے پاس امونیاں بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں امونیاں کا فارمولا ہوتا ہے پیٹے ہیں ایم ایس تری کیا فارمولا ہوتا ہے ایم ایس تری یہ امونیاں ہے اور امونیم کا کیا فارمولا ہوتا ہے ایم ایس او اور پوزیٹیو یہ امونیاں تو ہم امونیاں بناتے ہیں، کھادیں بناتے ہیں، ورڈیلائزرز بناتے ہیں تو امونیاں کھاد بنانے کے لیے نائٹروجن، ہیبر پروسس کے ذریعے آپ نے امونیاں بنائی بیٹرک میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو کمبائن کرتے ہیں، فرنس سے گزارتے ہیں، ہائی ٹیمپریچر اور پریشر دیتے ہیں پھر جہاں کے یہ ریاکشن ہوتا ہے اور جہاں کے ہمارے پاس امونیاں تیار ہوتی ہے کیا تیار ہوتی ہے؟ امونیاں یہاں تک بات سمجھ آئی؟ تو ہم نے نائٹروجن، اٹموسفیرک نائٹروجن اس کو تین طریقوں سے کنورٹ کیا پہلے پھر ہم اس امونیاں کا کاربونیٹ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ ریاکشن کرا کے امونیم کاربونیٹ بنوالیتے ہیں یا امونیاں کھاد ایس سچ بنوالیتے ہیں، یا اس کو یوریا میں کنورٹ کروالیتے ہیں اور پھر ہم اس کو زمین میں ڈال دیں تو تینوں سٹیپس ایسے ہیں جس میں ہم نے نائٹروجن، ہوا کی نائٹروجن کو کس میں کنورٹ کیا؟ نائٹریٹس میں کنورٹ کیا کس میں کنورٹ کیا اس کے بعد بیٹے اگلا سٹیپ ہے امونیفیکیشن اور نائٹریفیکیشن سمجھنے والی باتیں ہیں امونیفیکیشن فارمیشن آف امونیا فارمیشن آف امونیا is called نائٹریفیکیشن فارمیشن آف نائٹریٹس is called very simple لیکن کہاں سے بنائیں گے امونیفیکیشن کرنی ہے ہم نے امونیا بنانا ہے کیا بنانا ہے یہاں تو انڈسٹری بنا رہی ہے نائٹروجنس ویسٹ ہے پروٹین ہے اس میں کیا ہے تو یہ کیا ہے بھی اس لکھا بیٹے نائیٹرڈیننس ویسٹ کیا لیا امونی فائنگ بیکٹیریا کنورد دہ نائیٹرڈینس ویسٹ انٹو امونیاں انٹو امونیاں وہ اس نائیٹرڈوجنس ویسٹ کی بریک ڈاون نائیٹرڈینس ویسٹ کی کیا کرتے گاڈاون کرتے گاڈاونط گعورو، نائیٹرڈینس بیسٹ کی بریک ڈاون کے بعد وہ امونیاں بنا دیتے گاڈاونواik SerFR یہاں پہ جو بیکٹیریا ہوں کے بیٹے ان کا نام کیا ہے امونی فائن بیکٹیریا کیا نام ہے یعنی جو اور نائٹروجنس بیس تھا اس کو کس میں کرارڈ کر لیا امونیا میں تو اس عمل کا نام امونی فیکیشن اس عمل کا نام امونی فیکیشن یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد بیٹے اگلا سٹیپ امونیا سے ہم کہاں جا رہے ہیں نائٹروجن کے اکسائیڈز بنوانے اس سے آگے کہاں جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے اینو ٹو اور ایک ہوتا ہے اینو ٹری اینو ٹو اور میٹے جو اینو ٹو ہوتا ہے اس کے لئے ہم لفظ جیوز کرتے ہیں یہ نائٹرائٹ بنتے ہیں اور جو اینو ٹری ہوتا ہے اس کے لئے ہم کہتے ہیں یہ نائٹرائٹ ہے یہ کیا ہے نائٹرائٹ ہے جیسے سوڈیم نائٹرائٹ ہو تو اینو ٹو سوڈیم نائٹرائٹ ہو تو اینو ٹی سوڈیم کا نائٹرائٹ اور سوڈیم کا نائٹرائٹ تو نائٹرائٹ ہوگا تو اینو ٹو نائٹریٹ ہوگا تو اب وہ کہتا ہے دو سٹیپ ہیں ہمارے پاس نائٹریشن میں اگر تو امونیا is converted into اینو ٹو this step is converted by the bacteria called نائٹرو سوموناس یہاں پہ جو بیکٹیریا استعمال ہوتے ہیں بیٹے ان کا نام کیا ہوتا ہے نائٹرو سوموناس کیا نام ہے ان بیکٹیریا کا نائٹرو سوموناس and نائٹریٹس are converted into نائٹریٹس by the bacteria called نائٹرو بیکٹر called نائٹرو یہ ان بیکٹیریا کا نام ہے جو convert کرتے ہیں بیٹے امونیا کو کس میں اینو ٹو میں امونیا کو اینو ٹو میں convert کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے نائٹرو سوموناس اور نائٹرائٹس کو نائٹریٹ میں جو convert کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے نائٹرو بیکٹر these both collectively called nitrifying bacteria both are called both are called they convert the ammonia or the urea into nitrides are nitrates this process is called formation of nitrates is called formation of ammonia is called ammonification is done by ammonifying bacteria nitrification is done by nitrifying bacteria types of nitrifying bacteria are nitrous and nitrosomonas and nitrosomonas convert the ammonia into nitrite and nitro bacteria convert the nitrite into nitrates clear ہوگی یہ بات step پورا ہوگیا ammonification nitrification done at the end ہمیں کیا بلا بیٹے nitrates کیا بلے nitrates اب ہم nitrates لے آتے plant کو کہتے ہیں یلو nitrates plate میں رکھ کے ہم پیش کر دیتے ہیں اس کو that is called assimilation assimilation utilization استعمال کرنا assimilate کرنا کیا ہوتا ہے استعمال کرنا بیٹے plant ہمارے پاس nitrogen کو استعمال کرتے ہیں plant ہمارے پاس nitrogen کو استعمال کرتے ہیں کون سی nitrogen کو استعمال کرتے ہیں جو کس فارم میں ہم نے ان کو دی nitrates کی فارم میں دی کس فارم میں دی nitrates اس کو کون استعمال کرے گا کیوں استعمال کریں گے plant نائٹروجن وہ گروت کے لیے شاواش اور پروٹین بنانے کے لیے کیا بنائیں گے وہ پروٹین بنائیں گے وہ پروٹین بنا کے اپنے پاس بھی رکھیں گے اور ہمارے لیے بھی پروٹین ہمارے لیے بھی اسینشل نون اسینشل یاد ہے نا مائنو اسٹ بانائیں گے ہمارے لیے بھی اس کے بعد بڑھے اسی میلیشن کے بعد آخری سٹپ کے ہے ابھی تو دیکھو ہم جو لے کے آئیں ہیں نائٹروجن ایٹموسفیر سے کہاں لے کے آئے ہیں ایٹموسفیر سے یعنی ہمارے نون لیونگ سے ابھی لیونگ میں لے کے آئے ہیں نون لیونگ سے اب ہم نے لیونگ سے واپس نائٹروجن بھیجنی ہے کہاں ایٹموسفیر میں نون لیونگ میں بھیجنی ہے کیسے بھیجیں کیا لفظ لکھ ہے دی نائٹریفیکیشن یہ نائٹریفیکیشن تھا اب کیا ہوگا اس کا اولٹ اس کا ان بیکٹیریا کو ہم شیطان بیکٹیریا کہتے ہیں تیرا یہ ہمارے دشمن ہیں کسان بھیکتی ریاؤنے والی کھاؤں ڈال کّ اور یہ جوofان بھیکتیریا اس کی پودھر کو ارت줄功ل کرتا ہے ہتے کے لئے اپنا بھیکٹی رون فنان اور اس کو نایتروجن او اکسی جن گیس کا بھیکتی عیرہ بنا نکر کینٹ إنپ بھیجو دیتا ہے تا یہ دیکھ پہً دیتا ہے دی نائیٹریفیکیشن اگر ہم مر جائیں یا پلانٹس مر جائیں تو کس کے پاس پہنچیں گے ہم دیکمپوزر کس کے پاس جائیں گے دیکمپوزر کون ہوتے ہیں بیکچیریا ہے تو بیکچیریا اور فنجائی جو ہیں وہ دیکمپوزرز ہیں وہ جب چیزوں کی دیکمپوزیشن کرتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں دی نائیٹریفیکیشن کرتے ہیں پھر یہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں پیج نمبر ہے ہمارے پاس 1 جنجی Nitrogen cycle Nitrogen is an important component of the many bio elements like the protein and the nucleic acid جو کہ DNA RNA Atmosphere is the reservoir of the free gases of the nitrogen جو میرا Atmosphere میٹے that is the reservoir of the nitrogen gas that is the reservoir of living organism cannot pick up the gaseous nitrogen directly from the except nitrogen fixing which has to be converted into nitrates and utilized by the nitrogen cycle involves the several stages number one is یہ بھی called as nitrogen fixation نیچے لکھا ہوا ہے it is done by the following ways number one is the nitrogen fixation conversion of the nitrogen gas into nitrates conversion of the nitrogen gas into is called nitrogen fixation is called it occurs in the following ways it occurs in the number one is nitrogen fixation number one is nitrogen fixation یہ ایسے سمجھیں for nitrates بنائے ہم نے ان دونوں steps میں کیا بنائے یہ والے nitrates اور یہ والے دونوں steps nitrates بنائے ہم ان کو sub steps کر دیتے جیسے آپ کی بک نے اس کو بھی sub step کیا اس کو بھی sub step اور اس سے پہلے یہ میرے ہیں اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم nitrogen fixation ٹھیک ہے یہ main step کر لو اے کر لو اس کو بن کر لو nitrogen fixation اور یہ atmosphere ammonification and nitrification ٹھیک ہے لیکن دونوں step میں بنا کیا رہے ہیں troup に چی 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 і چی چی چ remarkably چی 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 نیتریٹ سہا نانسے سہ تعالی بی tills نیتریٹس اس انبلیم کے لئے سمبریہ و ping کچھ پری لیویں ہوتے ہیں کچھ پودوں کی جڑوں میں رہتے ہیں دوست بن کے رہتے ہیں ان کے ساتھ مزے مزے سے پودے کو جانا وہ نائٹریٹس بنا بنا کے دیتے ہیں اور پودہ ان کو خراک دیتے ہیں بدلے میں نائٹروجن فکسنگ is also done by in the industries in industrial نائٹروجن fixation ہائٹروجن is combined with atmospheric نائٹروجن under high pressure and the temperature it produces ammonia which is further converted into ammonium نائٹریٹس then بتے امونیفکیشن and نائٹریفکیشن امونیفکیشن is the breakdown of the protein of the dead organisms and a nitrogenous waste that is urea uricase to ammonia it is done by the after the formation of ammonia it is converted into nitrites and it is called and it is done by the first ammonia is converted into nitrites by the bacteria called nitro and nitrites are then converted into nitrates by the bacteria called nitro assimilation the nitrates formed by the above processes are absorbed by the plants and are utilize for making the animal take nitrogen is nitrogen is compound from the the utilization of nitrates by organism is called denitrification which is a biological process کیونکہ بیکٹیریا کرتے ہیں in which nitrates are and nitrites are reduced ان کی reduction کی جاتی ہے oxygen remove کی جاتی ہے removal of oxygen is called reduction to the nitrogen gas by denitrifying by this process nitrogen is returned to the side box دیکھیں excessive denitrification reduces the soil اگر بہت سارے بیکٹیریا ڈی نائٹریفائنگ ہو ساری کی ساری نائٹریٹس کو اڑا دے تو وہ مٹی زرخیز رہے گی یا انفرٹائل ہو جائے گی تو کہتا ہے کہ is stimulated by the water logging کیوں ہوتا ہے یہ water logging سیم والی زمینوں تو بیکٹیریا نمی والی جگہ پہ بیکٹیریا زیادہ رہتے ہیں تو اسی لیے وہاں پہ یہ ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریا کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ نائٹریٹس کو واپس convert کرنا شروع کر دیتے ہیں lack of the aeration proper ہوا نہ جائے زمین میں and accumulation of the organic matter in the اگر بہت زیادہ organic matter ہوا میں ادھر سوائل میں جمع ہو جائے بیٹے یہ پورا نائٹریفائنگ سائیکل ہے ڈرا کرنے آپ نے ایٹموسفیر سے نائٹریفائنگ آ رہی ہے تین طریقوں سے بائیلوجیکل نائٹریفائنگ فکسیشن بیکٹیریا کے ذریعے ایٹموسفیرک اور ایٹموسفیرک نائٹریفیکسیشن نائٹریٹس بنے پلانٹس نے استعمال کیے پودا ہو گیا اس کے بعد بیٹے ہمارے پاس آہ اور ڈیڈ اورگینک matter تھے پودا مرا یا organism مرے بیکٹیریا وغیرہ نے ان کی ایٹموسفیرک نائٹریفیکسیشن کی ایمونیفیکسیشن ہوئی ایمونیا بنا ایمونیا سے نائٹریٹس بنے نائٹریٹس بنے پھر یہ پلانٹس نے یوز کیے یہ ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریا یا نائٹریٹس اس کو کہاں اڑا رہے ہیں واپس تو یہ پورا ایک نائٹریجن سائیکل ہے لونگ کسٹن آتا ہے آپ کے پاس نائٹریجن سائیکل اس ہول ٹرپک میں کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پھول سکتے ہیں ڈینکیو اللہ حافظ